افغانستان افغانستان کے حیرات مسجد میں دھماکہ ہوا جس میں مولوی سمیت 20 لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے تو وہیں 200 سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس میں افغانستان کے جانے مانے مولوی بھی مارے گئے ہیں افغانستان کے گزرگاہ مسجد میں یہ بلاسٹ ہوا بتا دیں کہ جمعی کی نماز کے دوران مسجد میں یہ بلاسٹ ہوا یہ مسجد افغانستان کے پرمکھ مسجدوں میں سے ایک ہے جس میں مولوی سمیت 20 لوگوں کی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے حالانکہ موتوں کا آکڑا آگے بھی بڑھ سکتا ہے لیکن بتا دیں کہ اس بم بلاسٹ میں 200 سے زیادہ لوگ خائل بتایا جا رہے ہیں بتا دیں کہ جمعی کی نماز کے دوران یہ بم بلاسٹ ہوا اور افغانستان کے حیرات سہر میں جمعی کی نماز چل رہی تھی اور اس بیچ مسجد کے بعد ماف کیجے گا حیرات مسجد کے باہر جوڑ دار دھماکے کی خبر سامنے آئی ریپورٹس میں بتایا گیا کہ مسجد کے امام دھماکے میں مارے گئے ہیں ساتھ ہی عام لوگوں کے بھی مارے جانے کی خبر سامنے آئی حالانکہ موت کے آکڑے کو لے کر ابھی تک بھی ادھکارک طور پر کوئی پسٹی نہیں کی گئی ہے ورادے کی پولس کے مطابق پسچیمی افغانستان کے سہر حیرات کی مسجد کے بہار ہوئے دھماکے میں تالیبان سمرتک ہائی پروفائل امام اور ناغرکوں کی موت ہوئی ہے تالیبانی ادھکاریوں نے دھماکے کی پسٹی کی جس میں ادھکاریوں نے جانکاری دی کی مسجد کے مجیب الرحمن انساری دھماکے میں مارے گئے ہیں مسجد کے مولوی مجیب الرحمن اس دھماکے میں مارے گئے ہیں جس کو لے کر افغانستان میں شوک منایا جا رہا ہے ادھکاریوں نے جانکاری دی ہے کی مسجد کے مولوی مجیب الرحمن انساری دھماکے میں مارے گئے تالیبان کے پروکتہ نے ادھکارک طور پر اس کی پسٹی کی جنہوں نے کہا کہ حیرات میں دو دھماکے ہوئے ستھانی سوتروں کے جانکاری دوئی کی دھماکے میں بیس لوگ مارے گئے ہیں اور قریب دو سو لوگ غائل ہیں حیرات کے گورنر نے دھماکے کا قارن آتمکھاتی حملہ بتایا بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کی نماز کے دوران مسجد میں جمعے کی نماز چل رہی تھی اس دوران یہ دھماکہ ہوا عادی کاری نے کہا کہ مارے گئے لوگوں کے سپیک آکڑے کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا عادی کاری نے بتایا کہ دھماکہ حیرات کے گزرگاہ مسجد میں ہوا افغانستان کی مسجد میں ہوئے اس دھماکے کو لے کر ابھی کسی سنگھٹن نے جمعے داری نہیں لی ہے اس کے بعد بتا دے کہ اسلامی امیرات کے پروکتہ جبیاللہ مجاہدی نے انساری کی موت پر ٹویٹ کے جریے دکھ جتا ہے انہوں نے کہا کہ حملے کے لیے جمعے داروں کو دوسیوں کو بکسا نہیں جائے گا حیرات کے مسجد میں ہوئے دھماکے کے پیچھے کا کاران پتایا لکا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جس امام کی دھماکے میں موت ہوئی ہے اسے سننے کے لیے بھاری سنکھیا میں لوگ پہنچے تھے اور آج جمعے کی نام آج کا موقع تھا اس لیے مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اسی دوران مسجد میں دھماکہ ہوا اس دھماکے میں بیس لوگ مارے گئے اور دو سو سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے بتا دے کہ یہ حملہ اس سمیں ہوا جب تالیبان کے اپو پردھان منطری ملہ عبدالگنی برادر حیرات سہر میں ہی موجود تھے تالیبان کے پروکتہ نیدھکارک طور پر حیرات میں ہوئے اس دورے بم ویسپورٹ میں مولوی مزیبور رحمان انساری کی موت کی پسٹی کی ہے بتا دے کہ مسجد کے مولوی مولانا مزیبور رحمان انساری بیٹے دو دسکوں سے پسچیمی دیسوں کی سمر تک سرکاروں کی علوشنا کیلئے جانے جاتے ہیں انہیں تالیبان کا قریب ہی مانا جاتا ہے یہی وجہی ہے کہ اس حملے میں ان کی موت پر باقاعدہ تالیبان نے بیان جاری کر شوک جتایا ہے تالیبان کے پروکتہ جبی اللہ مجاہد نے ان کی موت کی پسٹی کی جس کے بعد تالیبان کے پروکتہ نے کہا کہ بتاتے ہوئے کھید ہو رہا ہے کہ دیس کے سب سے طاقتور اور سہسائی دھرم گروہ مولانا مجیبور رحمان انساری کی موت ہو چکی ہے بتا دے کہ حیرات میں ہوئے بربار حملے میں وہ مارے گئے ہیں جگنے حملے کو انجام دینے والوں کو بکشا نہیں جائے گا خود تالیبان کی طرح سے یہ پسٹی کی گئی اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ اس حملے کو انجام دینے والوں کو بکشا نہیں جائے گا اس حملے کو لے کر جانچ کی جا رہی ہے تو وہیں لگاتار لوگوں کو اسپطال پہنچایا جا رہا ہے جہاں دو سو لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں حیرات ایمبلن سینٹر کے ایک عدھکاری محمد داؤد محمد کا کہنا ہے کہ ایمبلن سے لگ بھگ اٹھارہ سو اور بڑی سنکھہ میں گھائلوں کو اسپطال لے جایا گیا ابھی تک کسی بھی آتنکی سموں نے اس حملے کی جمعہ داری نہیں لی ہے ودا دیکھ جمعی کی نماز کے دوران مسجد میں دھماکا ہوا ہے حیرات کی مسجد یہ وہ مسجد ہے جو کہ افغانستان میں سب سے مکھ مسجدوں میں سے ایک مانی جاتی ہے سنی مسلمانوں اس مسجد کو پویترستان بتاتے ہیں جس کو لیکر اس نماز کے دوران جمعی کی نماز کے دوران اس مسجد میں دھماکا ہوا اس دھماکے میں بیس لوگوں کی موت اب تک ہو چکی ہے تو وہیں دو سو سے زیادہ ناغریک گھائل بتایا جا رہے ہیں بڑی خبر میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیس اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیں ابیستان نیوز